حضرات تشریف لاتے ہیں مناظرِ اسلام فاتح مناظرہ سرگودہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب نارے تکبیر بدلک حق کے حدیر مناظرِ اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا وعلا آلی وآسحاب والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاسْتَمْسِكْ مِنَّذِي أُوْهِيَ إِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آقم الحاکبین رب العالمین کی حمد و سرا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تداد بے شمار درود و سلام اس عالم رنگ و بھو میں اسلام کے نام پر جتنے بھی فرق اور مذائب ہیں ہر ایک کا دعوی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وبستقی سچی ہے اور دوسرا فرقہ غیر ناجی ہے جھوٹا ہے جنت میں جانے والا نہیں ہے یہ اختلاف نیا نہیں بلکہ پرانا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت ماندے والے چار گروہ ایک گروہ یہودیوں کا ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نصارہ کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی مشرقین کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے عقیدے پر اور چوتھی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت آپ کا یہ کہنا کہ ہم عبراہیمی ہیں عبراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ایک ہے آج شیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وبستگی کا اظہار کرتا ہے بریلوی بھی اظہار کرتا ہے جیوبندی بھی اظہار کرتا ہے اہلِ حدیث بھی اظہار کرتا ہے حضرات کون اپنے دعویٰ میں سچا ہے کس کا منحج اس کے دعویٰ کے مطابق ہے اختصار کے ساتھ مصدق اہلِ حدیث کی حقانیت کو کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث سے صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج سے واضح کروں گا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کہا ہم عبراہیمی ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم محمدی ہیں قرآن کہتے ہیں مَا کَانَ اِبْرَاہِيمُ وَيَهُودِيَّا وَلَا نَسْرَانِيَّا وَلَا كِنْ كَانَا نِيفَمْ مُسْتِمَا عبراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرق ایک اللہ کی توحید کے علم بردار اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کی توحید کے علم بردار مذاہب کی بات کرنے والو فرقوں کی بات کرنے والو گروہوں کی بات کرنے والو آؤ اس بات پر ظہر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کی جماعت کیا ہنفی تھے آج انہوں نے جنت کا ٹکٹ اس کو کہا ملے گا جو ہنفی ہے جو جعفری ہے وہ جنتی ہے جو شافی ہے وہ جنتی ہے جو مالکی ہے وہ جنتی ہے جو ہمبلی ہے وہ جنتی ہے اور لوگوں اہل حدیث کہتے ہیں جنتی وہ ہے جو محمدی ہے کیونکہ صحابہ اکرام نہ ہنفی تھے نہ شاوی تھے نہ مالکی تھے نہ حملی تھے نہ جاوری تھے اللہ کا قرآن اترتا اللہ کے پیغمبر عمل کر کے دکھاتے سحابہ بناتے اور اللہ نے کہا اَلْجَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا حضرات اسی مضمون کا ایک دوسرے رخ سے جائزہ لیتے ہیں ایک اپنے عقیدے کی بنیاد اکل پر رکھتا ہے ایک اپنے عقیدے کی بنیاد اکابر پرستی پر رکھتا ہے ایک اپنے عقیدے کی بنیاد تجربات اور مشاہدات پر رکھتا ہے اور ایک کہتا ہے سمجھ آئے نہ آئے جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول نے کہا وہی دین ہے بریلوی مسئلہ توصل ہے قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا قرآن کو اچھائیے انبیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا اولیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا عدقیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا صحابہ نے پکارا تو اللہ کو پکارا اب پیغمبر کا اس وابی ساتھ نہیں دیتا صحابہ کی زندگیوں بھی ان کی تائید نہیں کرتی عائمہ محدثین کا منج بھی ان کی موافقت نہیں کرتا انہوں نے اپنے مذہب کی دلیل کس کو بنایا عقل کو بنایا ہم کہتے ہیں لوگوں عقل کی لگام رہی الہی ہے عقل کیا ہے اللہ والوں کو ملو گئے تو پھر اللہ سے ملاب ہوگا اللہ سے ملنا چاہتے ہو اللہ والوں کے تفیل سے منت سے سنگت سے جہاں سے تمثل سے اور جس طرح کمیشتر کو ملنا ہو چپڑا سی کو ملا جاتا ہے اللہ کو ملنا ہو تو اللہ والوں کو ملا جاتا ہے اب یہ بات کتنی بودی ہے اس میں اللہ کی بھی توہین ہے اور اللہ والوں کی بھی توہین ہے اللہ کی توہین کیسی کہ اللہ کی مثال کمیشتر کے ساتھ دی اور اللہ کہتے فلا تذربون اللہ الامثال اور اللہ کے دوستوں کی توہیر کیسی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی مثال چپڑا سی کے ساتھ دیں حضرات آگے چلیے ہمارا عقیدہ عالم الغیب کون ہے اہل ایدیسو بولو عالم الغیب کون عالم الغیب کون اللہ عالم الغیب ہے ایک آیت بسم اللہ کی باس لے کر والناس کی سی تک قرآن تمہاری تحید کرتا ہے اللہ کہتے ہیں عالم الغیب کون ہے اللہ اور یہ کیا کہتا ہے نبی بھی عالم الغیب ہے ولی بھی عالم الغیب ہے قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا کبھی کہتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْرِيَكُمْ کبھی کہتے ہیں وَمَا هُوَا لِلْغَيْبِ بِزَنِينَ یہ بات یاد رکھ اطلاعہ عن الغیب کا انکار نہیں کرتے نبی کے علم کا انکار نہیں کرتے لیکن بسم اللہ کی باس لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن پستے چاڑے جاؤ لفظ علم اور لفظ غیب جہاں آئے گا اللہ کے لئے اس بات ہے غیر اللہ کے لئے نفی ہے پورے قرآن میں اللہ نے لفظ علم غیب کا مرکب نہ نبی کے لئے استعمال کیا ہے نہ ولی کے لئے استعمال کیا ہے تمہارا قیدہ اللہ عرش پر ہے اللہ کا وجود کہاں ہے عرش پر تعویلہ قبلہ کے لئے پیغمبر اپنا چہرہ کہاں اٹھاتے تھے نبی نے چہرہ اٹھایا تو آسمان کی طرف اٹھایا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور تم کہتے ہیں سبحان ربی العالی باندی کو صحابی نے مارا لونڈی کو مارا اللہ کے بغمبر نے پوچھائینا اللہ بی بی بتا اللہ کا اس نے کہا اللہ عسمانوں میں وجود کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اور ان کا عقیدہ ہے وجود کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے اور پھر کیا کہتے ہیں پیر بھی جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے بندہ بھی جگہ ہے کیا ہوتا ہے کہ پیر رب بن جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھو تمہارا عقیدہ قرآن بسم اللہ کی باس لے کر ونناس کی سائی تک تائید تمہاری کرتا ہے ان کی تائید قرآن کرتا نہیں کرتا حضرات آگے چلیئے تمہارا عقیدہ ہے سما بسر کے لحاظ سے اسماع صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر ہے وجود عرش پر ہے اس کی قوتیں اس کی سماعات اس کی بسارت اس کے اسماعات اس کی قوت وسیع کرسی اس سماوات والارث پوری کائنات کا اس نے اعتا کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں نبی ہر جگہ ولی ہر جگہ اور پھر میں نے کیا کہا آ تو بھی اپنا مذہب لے کرا میں بھی اپنا کی دارے کھڑاتا ہوں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَئِهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكُولَ مَرْيَمْ اے میرے پیغمبر جب وہ آپس میں اس بات پر قرآ کر رہے تھے مریم کی کفالت کون کرے گا آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيَةِ قرآن تیرے مطبع کا چپا ہوا ترجمہ تیرا ہے حاشیہ تیرا ہے تفسیر تیری ہے لے آقیدہ میرا ہے سورت فاتحہ کو مکی لکھا ہوا بقرہ کو مت نہیں لکھا ہوا آل عمران کو مت نہیں لکھا ہوا انیسا کو مت نہیں لکھا ہوا میں نے کہا لکھ سورت فاتحہ لاہوری بقرہ فیصل آبادی لکھتا نہیں ہے میں نے کہا اگر نبی ہر جگہ ہے تو لکھ دے سورت فاتحہ لاہوری بقرہ فیصل آبادی سورت آل عمران سیال قطی وَتِرَا نَا لِخْنَا یہ بتاتا ہے اگر نبی مکے ہے تو قرآن مکی ہے اگر نبی مدینہ ہے تو قرآن مدنی ہے نبی ہر جگہ نہیں قرآن اس کی تائید نہیں کرتا حضرات آجے چلیے ہم مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بات کرتا ہوں ان کا قیدہ ہے نبی نور من نور اللہ ہے ان کا قیدہ ہمارا قیدہ ہے صفت کے اعتبار سے نور ہے ہدایت کے نور ہے موجزاتی نور ہے نور من نور اللہ نہیں کیوں؟ اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی اور اللہ کسی سے جدا نہیں ہوا اب یہ کہتا ہے نور من نور اللہ نور من نور اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ دو طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کو نو کو ذکر کرتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَّ عَلَىٰ عَبْدِنَا عبدیت کا ذکر کیا سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ عبدیت کا ذکر کیا اور قرآن کا دوسرا مقام قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اور لوگوں اللہ کا یومِ ولادت نہیں یومِ وفات نہیں اللہ اونگتا نہیں سوتا نہیں کھاتا نہیں پیتا نہیں اس کی بیوی نہیں اولاد نہیں سردی نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی جب کچھ نہ تھا اللہ تھا جب کچھ نہ ہوگا تو کون ہوگا اللہ نبی مخلوق اللہ خالق ہے نبی کے والدین اللہ کے والدین نہیں نبی کی بیوی اللہ کی بیوی نہیں نبی کی اولاد اللہ کی اولاد نہیں ہے نبی زخمی ہوا اللہ زخمی ہوتا نہیں نبی سوتا ہے حدیث اب بخاری مسلم کی بلال کی ڈیوٹی لگائی فجر کے وقت تُو نے اٹھانا ہے بلال نے اپنی سواری کے ساتھ تیک لگائی سورج کی کرنے نکلیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا بستی چھوڑ دو یہ شیطنت ہے شیطان کی اثرات ہے پتہ یہ چلا اور جو وقت پر بھی سو جائے وہ فقیر ہے وہ محتاج ہے مختار کل نہیں ہے نور میں نور اللہ نہیں ہے اور جو نہ سوتا ہے نہ انگتا ہے جسے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے حدیث ہے بخاری مسلم ابو داوود میں سردیوں کا موسم نبی نے چادر لی گرمیوں کا موسم پسینہ آتا ام سلمہ پسینے کو محفوظ کرتی اللہ کو نہ پسینہ آتا ہے نہ اللہ چادر لیتا ہے نہ اللہ کو سردی لگتی ہے نہ اللہ کو گرمی لگتی ہے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی اور تیرے مصدقی حقانیت قرآن بیان کرتا ہے بار بار بیان کرتا ہے ہزار بار بیان کرتا ہے جا بسم اللہ کی بات سے لے کر ونناس کسی تک ایک آیت لے آ اللہ نے کسی جگہ پر اپنے نبی کو نور من نور اللہ کا ہمارے اہلِ حدیث بھائی فوراں فون اٹھاتے آپ صاحب نبی پاک کی نورانیت پر آیت پیش کرتے ہیں قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین پتہ نہیں اختلاف کیا ہے جگڑا ہے نور من نور اللہ پر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نور من نور اللہ حضرات آگے چلیے ہمارا قیدہ مختارِ کل کون ہے مختارِ کل کون اللہ کے پیغمبر مختارِ کل نہیں ہے نبی مختارِ کل نہیں ہے مختارِ کل کون ہے اللہ مختارِ کل کون ہے مختارِ کل کون اتھا بخاریہ مسلم کو ترجمہ غلام رسول رزوی نے کیا سیدہ بیان کرتی ہے تین دن سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کا چولا نہیں چلتا تھا اور حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لاتے سیدہ سے پوچھتے کھانے کو ہے حضرتِ آئیشہ کہتی کھانے کو نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کیا کہتے میرا روزہ ہے پتہ چلا پیغمبر مختارِ کل نہیں ہے سیدہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر ایک دن تشریف لائے پوچھا کھانے کو ہے میں نے جواب دیا کھانے کو نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے پھر پوچھا کھانے کو ہے میں نے کہا نہیں ہے آپ کی عادتِ مبارکہ یہ تھی آپ ایک مرتبہ پوچھتے کھانے کو ہے میں کہتی نہیں آپ کہتے میرا روزہ اس دن پیارے پیغمبر نے دو مرتبہ پوچھا آئیشہ کھانے کو ہے میں نے دوسری مرتبہ یہ جان لیا پیغمبر کو بڑی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی سرکہ ہے سرکہ سوکی روٹی ہے پیغمبر سرکے میں سوکی روٹی ڈبو کر کھاتے اور کیا کہتے ہیں نعمل آدامل خلا جیسے بھوکا شخص غریب و ندار کہتا ہے پیاز بہترین سالن ہے نبی نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے پتہ ہوں یہ چلا اور لوگوں جو مختار ہو وہ بھوک کے لیے پریشان نہیں ہوتا وہ روٹی کے لیے تقاضہ نہیں کرتا جو مختار ہو اللہ کے پیغمبر کا بیٹا دنیا سے جار ہے پتہ یہ چلا مختار کل کون ہے اور لوگوں نوٹ کرو یہ نور من نور اللہ کا قیدہ عیسائیوں کا قیدہ ہے حاضر و ناظر کا قیدہ عیسائیوں کا قیدہ ہے جس مرضی عیسائی پادری سے پوچھ لو مختار کل کا قیدہ عیسائیوں کا قیدہ ہے اور انچیلِ مطی میں لکھا کہ زمین و اسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا یسو مسیح ہے علمِ غیب عطائی کا قیدہ بھی ان کا قیدہ ہے اب آگے چلیے کہتے ہیں اگر نبی تو نہ ہوتا سارا جہانہ ہوتا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ اہلے دیسوں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقْ اگر تو نہ ہوتا کل کائنات نہ ہوتی اُسھاؤ انجیلِ مقاشوہ میں لکھا ہے اگر یسو مسیح نہ ہوتا تو کل کائنات نہ ہوتی پیغمبر کی مجھے وہ حدیث سے آدھ آئی فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتہ دوسرے جوتے کے برابر ایک جوتہ دوسرے جوتے کے برابر جوتہ یہود و نصارہ کا امت مسلمہ میں جوتہ دھونڈو کدھر ہے تمہیں بلے گی تقریب یہود و نصارہ کا جرم قرآن بیان کرتا ہے اتغذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ بیان کرتا یا نہیں کرتا حضرات آگے چلیے ان کو رفعہ دین سے نفرت ہے فاتحہ خلفر امام پر لڑتے ہیں آمین بل جار پر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں ترابی آج بڑھنے پرپڑ بڑھاتے ہیں چیختے سیخ پا ہوتے ہیں آؤ اور ساتھ ہمیں کہتے کیا ہے یہ تھے انگریز دے دور دی پیداوار انگریز دے دور تو پہلا اینہ دی مسیح تھی کوئی نہیں سی اینہ دا مدرسہ کوئی نہیں سی اینہ دا قبرستان کوئی نہیں سی اینہ دی کتاب کوئی نہیں سی چور مچائے شور چور 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 اور جو خود نیا ہو وہ کیا کہتا ہے یہ نئے ہے جے بتاؤ کہ یہ جو قرآن ہے یہ انگریز کے دور کا ہے ان سے پوچھو قرآن انگریز کے دور کا ہے مخاری مسلم انگریز کے دور کی ہے اور آو یہ بات نات کرو شاہ علی اللہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا انگریز کا منحوس قدم نہیں لگا تھا بر سغیر پاکو ہین میں اٹھاؤ نو ذات الخواتر کو سید فاقر الابادی رحمت اللہ علیہ رسالہ نجاتیہ لکھا ماہ آلِ عدی سیم دغارہ نہ شنا سیم اٹھاؤ دیلی کی شاہی مسجد میں اونچی آمین ہوتی تھی رفعہ دین کی جاتی تھی اور سلطان نظام دین آولی یا کوئی خنفی مولوی اٹھاؤ اس پہ ہاتھ رکھو دارم دیو بننے سے پہلے بریلی بننے سے پہلے یقید جننے سے پہلے کسی بھی اپنے حنفی مولوی پر ہاتھ رکھو کتاب تو لے کر آئے گا مسرق اہلِ حدیث کو میں ثابت کروں ترجمہ قرآن پر اتراز کرتے ہیں شاہ علی اللہ کا ترجمہ اٹھا لو تمہارے ممدو تمہارے ولی تمہارے سرخیل ہے شارفی الدین کا ترجمہ اٹھاؤ اور اہلِ حدیث کا ترجمہ اٹھاؤ بسم اللہ کی بات سے لے کر ونناس کی سین تک شروع ہو جاؤ اور پینتیس ممالک میں آمد رضا کے ترجمے پر پبندی لگی جگہ جگہ تحریف کی تغجر کیا تبدل کیا اللہ کی اسمان سفارت کی تحفیل کی ہے کئی جگہ پر نبی کی تحفیل کی ہے آقام کو تحدیل کیا ہے تیرے بڑوں نے جو ترجمہ کیا اس کے مطابق اگر کسی کا ترجمہ ہے تو اہلِ حدیث کا ترجمہ ہے اللہ حضر حضرات رفعہ دین پر لڑتے ہیں فاتح خلف الامام پر لڑتے ہیں آمین بلجار پر لڑتے ہیں کہتے ہیں بیکھو کہیں جنہیں طلاق تینہ تینہ نہیں تینہ کے حلال سینڈر کھو رکھے ابھی گزشتہ جنہوں ٹیلی ویزن پر ایک پروگرام چلا چھے مصطبہ ایک عورت کے ساتھ حلالہ کیا گیا چھے مصطبہ اب بتاؤ دیوس اور بے غیرت کبھی دیندار ہو سکتے ہیں دین تو غیرت کا ایمان کا جان کا مال کا چار چیز ان کا محافظ ہوتا ہے اور تم جان کے بھی مال کے بھی غیرت کے بھی ایمان کے لٹے رہے بننے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہو کہ ہم دیندار ہیں تم دیندار نہیں حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے ایک بیان کون کرتا ہے سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والا ملہون بھی ہے اور حلالے کے سارے عورت پہلے خامد کے لئے حلال ہے نہیں کیا لکھا ہے پیغمبر کہتا ہے لانت ابن اللہ مام کہتے ہیں نہیں لانت کا مطلب کیا ہے لوگو ذرا سنو ان کی چیرہ دست ہے ان کی دلیریہ ان کی بغاوت جہود و نصارہ کے نقش قدم پر کس طرح گامزن ہے قرآن کہتا ہے تاریف قرمات میں کرتے تھے ہر پھیر کرتے تھے معنی کو مطالب کو الفاظ کو تبدیل کرنے میں بڑے مائر تھے نبی نے کہا لانت ہے ابن ابراہم کہتا ہے نہیں یہ لانت کا مطلب رحمت ہے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لانت یہ کیا کہتے ہیں رحمت کیا اسے دینداری کہا جائے گا اور حضرات آکے چلیئے اہلِ دیسو رفیدین کرتے ہو ہاتھ اٹھاؤ جو مبارک ہاتھ رفیدین کرتے ہیں اوہ ماشاءاللہ اسلام بیسیوں محدثین ہیں امام بخاری نے رفیدین کرنے پر کتاب لکھی سبکے نے لکھی نبوی نے لکھی ابن الملقین نے لکھی بہکے نے لکھی ہے بیسیوں محدثین ہیں آئمہ محدثین ہیں باپ باندے رفیدین کرنے کے جاؤ کیامت کی سبوں تک کے لئے رکھر دیتا ہو کوئی امام کوئی محدث ایسا لے کر آؤ جس نے رفیدین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو ایک لے کر مقدوتیں بنانے میں بڑے مائرے حدیث نور نے ملی اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تورہ بورہ کے غاروں سے نکالا جوز پہلے شور مچا تیرے افغانستان میں ہے صوفی عباس کہتا رہا پھر ترکی جا کر جال سازی کی جوز بنایا حدیث گھڑی اے جابر اللہ نے اپنے نبی سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا میں نے کہا پوری حدیث پڑ جو تُو نے بنائی ہے یہ پوری حدیث پڑ حدیث حاکِ کسرہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں حدیث نہیں کہہ رہا حدیث پوری پڑ یہ من گھڑت بنافتی بات پوری پڑ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات پھر نبی کے نور سے پیدا کی اور بریلویوں کی کتاب ہے پھول اور کھنٹیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے سوہ نمبر ستانہ کہتا ہے شیطان بھی اللہ نے نبی کے نور سے پیدا کی ان کا اعتقاد ہے پوری حدیث کبھی نہیں پڑیں گے جب بھی کوئی بریلوی یہ روایت پیش کرے المختلق المسنوع المقذوب القذب على رسول اللہ ان سے کہو اگر تمہارے اندر غیرت ہے ہمیت ہے محبت مصطفیٰ ہے جاؤ کتاب لے کر آؤ اور پوری حدیث سناؤ جب پوری حدیث سنائے گے پہلے تو سنائے گا نہیں مولوی نہیں سنائے گا مولوی کی زبان سڑ جے اگر سنائے گا آمین اے سنائے تو پھر حدیث کا مضمون کیا ہے کہ پھر کل مخلوقات سام بھی پچو بھی نیولا بھی سوبر بھی تھوما بھی کاک روج بھی تمہارے اعتقاد کے مطابق نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہم اس بات کو کبھی بھی دین اور مذہب ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور لوگوں آگے آؤ فاتحہ پڑھنے پر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے امام بہکی نے کتاب لکھی ہے جاؤ فاتحہ نہ پڑھنے پر کسی امام محدث نے کتاب لکھی ہو اور پھر امام بخاری نے اچھی آمین کا باب باندھا نسائی نے باندھا ابن باندھے باندھا ابن خزیمہ نے باندھا جاؤ دنیا کے کسی محدث نے آمین بسر کا باب باندھا ہو تو راگیاں کنیاں پڑھ دے ہو کنیاں پڑھ دے ہو کنیاں پڑھ دے ہو اٹھ اور کہتے کیا ہیں بینہ عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتاویں بخار ان کو آتی نہیں بخاری اب یہ بینہ عشق جیسے کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ایک جنازے پر میں بھی چلا گیا ہماری مصد کا نمازی لڑکا جوان فوت ہو گیا شرارتی بھی کچھ ہوتے ہیں اس کے ننیال مولوی لے آئے میں نے وہاں اچھی آواز سے کہا مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں مار گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ذرا جنازے کا طریقہ بتا تیرے جنازے میں نہ فاتحہ نہ تیرے جنازے میں درود نہ فاتحہ نہ درود اپنی کئی ہوئی بات اللہ نے خود ہی لگا دی اتنی دو نمبری مذہب کے نام پر اللہ اکبر سبحانک اللہ امام ابھی امدی کا وطبارہ قسموں کا وجلہ سناو کا جاؤ دنیا کے کسی اجائب گھر سے یہ مجھے روایت نکال کر بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنادے میں یہ درود پڑھاؤ یہ سنا پڑھاؤ جاؤ جا شیعہ کا باروہ امام قرآن لے کر چھپا بیٹھا ہے اس لیے وہاں پر یہ تمہارا سنا بھی پڑھاؤ اور درود کیا اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد کمان صلیتہ و سلمتہ و بارکتہ و رحمتہ و ترحمتہ اور نہ یہ درود ہے نہ یہ سنا ہے چار تکبیر نماز اور دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ مغفر لینا و مینا و شاہدنا و غائبینا ایک بھی لفظ اس میں موجودہ میت کے لئے نہیں ہے جھوٹ بولا ہے دعا واسطے آزر اس مید دعا واسطے آزر اس مید جھوٹ شروع میں جھوٹ مذہب کی بنیادی جھوٹ پر دعا واسطے آزر اس مید اور جو دعا پڑھتے ہیں ایک مند میں جنازہ پھڑکا کے اسے آؤ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اٹھاؤ مسلم نیسائی کو اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا اتنے دعا پڑھی میں نے تمنا کی کاش یہ میت میں ہوتا اور جنازہ پڑھانے والا رسول اللہ تھے سمجھ تم کو پھر نہیں آتی کہتے ہو بینائش کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخارن کو آتی نہیں بخاری اور تم کو بخاری نہیں آتی کیوں امام بخاری رائمہ اللہ نے تمہارا ایسا معاصبہ کیا ہے قیامت کی صبح تک ان کے مولوی ہاتھ لگا لگا دیکھ رہے ہو کیا گیا پہن کیا گیا مدیسہ چلتا نہیں جب تک تقریبہ بخاری کا اشتہار نہ چھپے بخاری نے چھوڑی کوئی شاید نہیں کتاب الایمان میں ہمارا رات یہ کہتے ہیں ایمان اللہ یزید و علا جن کچھ ایمان بڑھتا بھی نہیں کم بھی نہیں ہوتا بخاری کہتے ہیں ایمان کول و عمل ہے بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے پھر ایمان بخاری نے باب باندھا کتاب الردیر الجامیہ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے بخاری کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ نہیں الرحمان و علل عرص استباع یہ ساس عفتوں کو ماننے والا بخاری نے رب کی صفات کے امبار صحیح بخاری میں سجا دیئے باب باندھا رفعہ دین کرنے کا فاتحہ پڑھنے کا آمین بل جار کا اور اسی طرح ایمان بخاری نے کتاب قائم کیا کتاب و صلات ترابی سید عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی آٹھ رکتوں والی روایت لے کر آئے آٹھ رکتوں والی روایت لے کر آئے آٹھ رکتوں والی اور جاؤ قیامت کی صبح تک کے لئے تمہیں وقت دیتا ہو کسی امام محدث نے بیس رکت ترابی کا باندھا ہو جو تمہارے مسائل ہیں تکلید ہو حاضر راضر ہو عالم الغیب ہو اللہ کی صفات والا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہے یال محمد علی المفرنت میں لکھا کہ قبور سے فیض یہ اتفاقی بات ہے یہ سابس شدہ بات ہے آو تمہارے جو امتیازی اقاعد و مسائل ہیں نہ اللہ کے قرآن میں ملیں گے نہ رسول اللہ کے فرمان میں ملیں گے نہ صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گے نہ صلف کے منج میں آو ساو میں کہا کرتا ہوں بریلویو سے آو بریلویو سعیفہ ابی ارہیرہ سعیفہ ابی ارہیرہ سعیفہ عائشہ سعیفہ ابی بکر سعیفہ علی سعیفہ عمر بن عاص مطہ مالک ہے مسند شافی ہے مسند احمد ہے اور پھر آو مسنف عبدالعزاق ہے مسنف ابن ابی شہب ہے مسند ابی دعوتی حالشکی ہے بخاری مسلم ابود دعوتی مدین عیسائی ابن باجہ ہے ابن ماجہ سے لے کر بیکیو تحاری تک جاؤ محدثی نے ابواب بند ہے ایمان کے نماز کے روزے کے حج کے زکاة کے شرائط ارکان واجبات مبتلات دواقیس جہاد کیسے کرنا ہے کمانا کیسے ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے انفرادیت سے دیکھر اجتماعیت کے ارتقاء اقتدار تک تفصیلات پر انہوں نے جزیات پر ابواب مرتب کیے ابواب لکھئے حدیث سے مسائل کا استمباد کیا استخراج کیا تیس تیس مسئلہ امام بخاری نے ایک ایک حدیث سے ثابت کیے ہیں کنگی کیسے کرنی ہے جوتا کیسے پہننا ہے ہنسنا کیسے ہیں رونا کیسے ہے چلنا کیسے ہے پھرنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے خجی کیسے غمی کیسے جاؤ کسی امام محدث نے باپ باندھا علم غیب کا حضر ناظر کا نور من نور اللہ کا مختار کل کا جس نے ملاد النبی کا قیامت کی صبح آسکتی ہے تم اپنا منج اپنا عقیدہ اپنے نظریات سرف سالحین کے فارم سے ثابت کر سکتے نہیں اور اٹھاؤ کوٹ ریڈا کشن میں مناظرہ ہوا کس بات پر اے وہ بھی انگریز دور دی پیدا فرقہ جدیدہ میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری ایسی گریفت ہوگئی قیامت کی صبحوں تک ہاتھ لگا لگا کر دیکھو اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو وسیعت کر دیں گے اس موضوع پر کبھی اہل حدیث کے ساتھ بات نہ کرنا میں نے کیا کیا محدثی نے جس طرح مثال پر کتابیں لکھی بخاری ہے مسلم ابودود اعترمدین اس میں ایمانیات بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں اعتراب بھی ہیں میں نے کہا اسی طرح ایمان محدثی نے اقاد پر کتابیں لکھی مثال کے طور پر سپیکر آپ کا تھند ہے بیمار ہے تائیں تو مجموع تھند ہے تھند ہے آپ تھندے خطیب سبتین شاہ سبگرم آپ تھندے حضرات آگے چڑی حضرات ایمان محدثی نے اقاد پر کتابیں لکھی ہیں علماء اقابرین میرے تشریف فرما ہے وہ راجت کر سکتے ہو کتابیں لے سکتے ہو میں اکثر اہل دیسوں سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنے اقیدے کی کتاب بتاؤ پہلے تو چپ کر جائیں پھر کوئی بولے گا کہے گا تقویہ تلیمان تھوڑا کوئی اور جہاں دیدہ اے لیدیس ہوگا وہ کہے گا کتاب التوحید محمد بن عبدالوحب کی پھر پوچھوں کوئی اور کتاب کہیں گے قرآن شریف تمہیں بتا ہی نہیں سوئے بیٹھے ہو پتا ہی نہیں یہ چلاک اجیار چلاک لوگ ہیں انہوں نے رفعہ دین آمین فاتح خلف البام پر کل جایا ہوا ہے فقہ انفی کی خبر نہ لے اپریشن نہ کرے فقہ انفی کا جس میں نبی کے گستاغوں کو کھلی چھٹی ہے تو ان کے طریقے واردہ چور درمازے کھلے ہیں جس میں لکھا ہے قرآن کو پشاپ کے ساتھ لکھنا جائز ہے جس میں لکھا ہے ابو ریرانس غیر فقی ہے معاویہ باقی ہے جس میں دیگر آئیمہ محدثین کو گالی سبو شتم دکھا ہوا ہے جس میں طریقے بتائے گئے ہیں خیلے گڑے گئے ہیں امام بخاری راہ محولا نے اسی ورہ سے ان کی خبر لی ہے کتاب الحیل اور کیسے ان کی خبر لی امام بخاری راہ محولا ایک راوی کا اکثر صحیح بخاری میں نام لے کر آتی ہے لیکن جب کتاب الحیل سے آغاز کیا امام بخاری نے اس راوی کا نام نہیں ذکر کیا اس کی کونیت ذکر کیا ہے ہیلوں کا مذہب نومان والا ہے اور ہیلے توڑنے والا اب نومان ہے امام بخاری نے اسی کاری ضرب لگائی پھر امام بخاری کتاب اخبار الہاد قائم کیا کتاب ردیل جامعہ قائم کیا اب کچھ لوگ ہیں ہمارے اہل ادیش کہتے ہیں نام نہ لے نام نہ لے یہ اب نئی بدت مکلی ہے نئی پالیسی نام نہ لو قرآن نے تو نام لیا ہے وقالت اللہ حضیر بن اللہ وقالت النصار مسیح بن اللہ تبت یدا ابی لہا ابی مطب وقالو لا تذرن آلیتکم ولا تذرن بدن ولا سوا ولا یغوس ویغوکا ونقر نام لیے اہل ایسر اہل انجیل کا کہتے ہیں امام بخاری نے تو نام نہیں لیا امام بخاری نے تو نام نہیں لیا امام بخاری تو کہتے ہیں کہالا باز الناس اور تُو نے بخاری کو پڑا ہی نہیں امام بخاری نے کتاب سعی بخاری کا جو آخری کتاب کار کیا ہے اس کا نام کیا ہے کتاب الرد علل جامیہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی جامیہ کا نام یہ ایک نیا طریقہ تبلیغ کا نکلا ہے نام لو سب و شتم نہ کرو گالیاں نہ دو سو کیانا جملے الفاظ ناقص ہو مولانا اسماعیل صلیفی رحمت اللہ نے جس ناج پر دعوت دی ہے ہمارا منج بھی وہی ہے سب و شتم کے قائل نہیں تان کے قائل نہیں ذاتیات پر اترنے کے قائل نہیں علمی میدان ہے تمہارا جب بھی رد کیا ہے دلیل کے ساتھ لَيَا لِكَمَنْ حَلَقَ انْبَيِّنَةٍ وَيَحْجَا انْبَيِّنَةٍ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ جو مرے دلیل کے ساتھ اللہ نے نبی کو کہا وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلِكَ اگر سچے ہو اپنی سچائی کی دلیل لے کر آ دلیل کیا تھی جو آج یہ کہتے ہیں ساڑے وڈے وڈے رہے وے کر دینے قَالُو مَا فَجَتْنَا عَلَيْا حضرات آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں مواتحسین عقیدے کی کتابیں لکھی سنو اور دوسری صدی سے لے کر عقیدے کی کتابوں کے نام لینے لگا ہوں یاد کر لے کچھ ہی یاد کر لے کتاب اللہ حافظ ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ کی اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لو حافظ ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے مصنف ابن عبی شہبہ میں کتاب قائم کیا ہے کتاب اللہ نے اللہ عبی حنیفہ تھا اور اس میں سینکڑوں مسائل اس کے کر کر کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے یہ ابو عنیفہ کا قول ہے آج تک کوئی مائی کلال حافظ ابن عبی شہبہ کی اس کتاب کا رد نہیں لکھ سکا اللہ میری جماعت کے کسی محقی کو عالم کو یہ توفیق دے کہ کتاب الردے اللہ عبی حنیفہ کا اردو میں ترجمہ شائع کر دے تو کیا ہی بہترین بات حافظ ابن عبی شہبہ کی کتاب الارش ہے کتاب السنہ امام احمد کی کتاب الردے الرجامیہ امام دارمی کی کتاب التوحید ابن خزیمہ کی کتاب التوحید ابن مندہ کی کتاب الایمان ابن مندہ کی کتاب التوحید بخاری کی الشریعہ آجری کی کتاب اس بات صفت العلو مقدسی کی کتاب العلو زہبی کی اس بات صفت العلو شرعہ صول اعتقاد عالی سنہ ابو القسم عبت اللہ لالکائی کا عقیدہ تحادیہ امام تحاری کا اور شرعہ عقیدہ تحادیہ ابن عبیل عزد الحنفی کا اور جاؤ جتنی بھی عقیدہ کی کتابیں ہیں ان کو جمع کر لو تیہتر گروہ ہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت تیہتر گروہ میں تقسیم ہوگی تیہتر گروہ اپنے عقیدے لے کر آئے عقیدے کی کتابیں جب میں نے مناظرے میں ایک پیس کی دو پیس کی تین چار پانچ چھے تئیس عقیدے کی کتابیں اور میں نے گمن کو کہا آ گمن آ یہ تئیس تکبیر بڑی ہو بڑائی اللہ کی نعرہ لگاؤ تکبیر کا بس اللہ کی اللہ اکبر میں نے کہا تمہاری یہ کتاب عقید اللہ مہتے وہ بند اہل سنت اور حسام الحرمین بریلویوں کی اور ستم کی بات کیا ہے وہ اہل حدیث و تمہارے نزدیک اسلام کا میار قرآن حدیث ہے لیکن دیوبندیوں کے نزدیک اسلام کا میار المحنت ہے اقائد الرمائد جو بل خلیل مسار پوری کی اور بریلوی اس کو مسلمان مانتے ہیں جس کا حسام الحرمین پر ایمان ہو اللہ کے پیغمبر نے مسلم اس کو سمجھا جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے جو نبی کا میار ہے وہ اہل حدیث کا میار میں نے کہا یہ کتابیں میں نے کہا یہ کتابیں تئیس گممن میرے بھی اقیدے تو جانتا مولانا جہ جہ گوندلوی کی کتاب اقیدہ مسلم اقیدہ اہل حدیث شیخ سناؤ اللہ عمر سری رحمت ان کی کتاب مذہب اہل حدیث ان کی کتاب مذہب اہل حدیث ابن تیمی رحمت اللہ کا مجھول فتاوہ ہے ایک تہزا و سراط المستقیم ہے آو تو بھی اپنے عقیدے لے کر آو میں بھی اپنے عقیدے پیش کرتا ہوں اللہ کی قسم بہتر گروہ فیل ہو جائیں گے اگر کوئی پاس ہونے والی جماعت ہے تو اہل حدیث جماعت حضرت کہتے ہیں مجدد دین و ملت آلہ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی بھائی ہم نے ان کی کوئی بیعت بھی توہین نہیں کی عدب کے ساتھ نام نہیں علقاب کے ساتھ عصاف کے ساتھ آپ کی زبان کے ساتھ لیکن بڑی ماظرت کے ساتھ جو حقائق ہے وہ میں بیان کی بغیر رہ نہیں سکتا اٹھارہ سو چھپن میں حمل رضا خان بریلوی سا پیدا تاریخ پیدایش یاد رہ گی اٹھارہ سو چھپن فوت ہوئے اندیس سو اکی میں اٹھارہ سو چھپن میں پیدا میں کہتا ہوں وہ مجدد اٹھار نہیں یہ ننکانہ تمہارے پاس ہے وہاں چلے جاؤ سکھوں سے پوچھو کل کن کی رسم ہے دس وقت کا ہے سات وقت سنو اٹھارہ سو چھپن سے پہلے ایک کتاب میں غیب پر ایک کتاب حضر پر ایک کتاب نور من نور اللہ پر ایک کتاب مختار کل پر ایک کتاب کل پر ایک کتاب دسوے پر ایک کتاب چالیس پر ایت اولی کتاب من قبل حضا او سار من علم قیامت کی صبح آ سکتی ہے اٹھارہ سو چھپن سے پہلے تیرے مذہب کا وجود دنیا کے عجاب گھر سے بھی نہیں مل سا حضرات اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں دو سوال آئے پہلا سوال آر ترابی تو حدیث سے ثابت ہے مانتے ہیں پورا مہینہ ثابت کرو یہ بنی اسرائیل والی شرائط لگاتے ہیں گاہ کمیں دیو ہوئے جوان اچھا جوان کمیں دیو ہوئے پھر شرائط اللہ کے پیغمبر نے فرمائے خشید وائیں یکتب آلی کو صحابہ نے نبی کی بات کا کیا مہینہ سمجھا استمرار ہم سلفی ہیں سلفی جس طرح صحابہ نے نبی کی حدیث کا مانا سمجھا اس طرح آلی حدیث نے سمجھا صحابہ نے سمجھا پورا مہینہ صحابہ نے نبی کی اس فرمان کا کیا مطلب سمجھا پورا اور صحابہ نے کیا سمجھا پورا اور تھا مخاری کو پورا مہینہ صحابہ نے سمجھا اللہ تمہیں ہدایت نصیف فرمائے حنفی کتابوں میں مجتعد کی کیا شرائط ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کوئی پاگل بھی ساری زندگی بھولو تیرہ لاکھ فکر نفی کے مسائل ہیں کتنے درہ مختار والے نے کہا بارہ لاکھ اچھانوے ازار ماسٹر امین نے کہا بارہ لاکھ ستانوے ازار چون لو بارہ لاکھ پچانوے مال لیتے ہیں دو عورت میں چھوڑ دی بارہ لاکھ پچانوے ازار ان سے پوچھو مفتابعہ کتنے کتنے مسائل پر فتوہ دیتے ہو ان کے سر جوک جاتی گہر مکلد لا مذہب سوال تو میں نے کیا کتنے مسئلوں پر فتوہ دیتے آگے سے گالیاں دے رہے گہر مکلد لا مذہب انگریز کے دور کی بدوار اور بھئی سوال ہے کہ فقہ انفی میں سے کتنے مسئلے قرآن و حدیث کے مطابق سوال تین ہزار مسئلوں کی تداد کتنے تین ہزار بارہ لاکھ بانوے ہزار مسئلے ان کے قرآن و حدیث کے خلاف بارہ لاکھ بانوے ہزار بارہ لاکھ بانوے کہتے ہیں مجتہد اسی علوم کا مہر مجتہد کتنے علوم کا مہر اسی ہم کیا کہتے ہیں ہر مسلم اپنی اہلیت اجتہاد پر اجتہاد کر سکتا ہے عامی بھی کر سکتا ہے عالم بھی کر سکتا ہے عامی بھی جیسے محتلم جنبی کرتا ہے حائزہ نفاس والی عورت خود ہی اجتہاد کرتی ہے کبھی اس نے سلوار اٹھا کر ان کے مجتہد کے سامنے پیش نہیں کی جناب آپ اجتہاد فرمائے وہ خود اجتہاد کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بصیرت ان کو فار اطاع فرمائے اب وہ خود اجتہاد کرتے ہیں حضرات اب کہتے ہیں اسی علوم کا مہر ہو اور کیا لکھ نبی کو گالی دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا یہ اسی علوم کی مہارت کا نتیجہ ہے کہ زمی گالی دے اور ملفوظات یقین ملتان سے چپی اشرف علی تھانوی کی کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ پڑھ کر بڑی گیرت آئی کہ ایک بندہ نبی کو گالی دے اور زندر آتا پھر اسے کچھ نہ کہا مجھے بڑی گیرت آئی پھر گئی گاں گئی گاں کہتا ہے میں نے سوچا جب گھڑ کر ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں یہ بات لکھتے اور کہتے ایک آلشاہ صاحب کر سکتے آپ کا مناظرہ علیاس گھنمن سے کہا اور کس موضوع پر ہوا اور مناظرہ بھائی پہلی بات ہے علیاس گھنمن وہ اتحاد اہل سنت کا نازم اللہ ہے لیکن عالم نہیں نازرہ قرآن بھی نہیں آتا اس کی تقریریں سنو ایک آیت پڑھے گا ڈیڑھ پڑھ لے گا اس کی تاریخ ہے اہل دیسوں کو گانی دینا اور چندہ لینا سبتین شاہ صاحب کی تقریریں لے گا میری تقریریں لے گا دیوبندیوں کو سنائے گا دیکھو ہمیں بڑا رگڑا لگ رہے سنو ہمیں چندہ دو بس یہی اس کی تاریخ اپنے اکابر کی پٹائی کروانا یہ اس کی تاریخ کا نتیجہ ہے اور اللہ کی توفیق رحمت سے یہ کیا ہے اس کے پھڑے اہل حدیث کے مقابلے میں ٹیک نہیں سکے سنگو راکہ سنگو راکہ وہاں پر نماز کی بات ہوئی سبتین شاہ نقفی حفظ اللہ نے کہ ہماری پوری نماز قرآن حدیث سے ثابت کر ریکائڈنگ موجود ہے کیس اٹھ ان کے پاس کیا کہتا ہے میں نے کب کہا ہے ہماری نماز قرآن حدیث میں ہم ایسی نماز کو نماز ماننے کے لئے تیار نہیں جو قرآن حدیث میں نہ ہو دولتا نگر گجرار میں نے دعویٰ کی علمہ دیوبند کے قید کفریہ شرکیہ شرائط ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے ان کے مناظرے کے آخر میں چھپا ہوتا ہے مناظرہ دولتا نگر مناظرہ دولتا نگر تو وہاں پر کیا ہوا فررہ یا فرر فررار فوہ فار فررہ یا فرر فررار یہ سوال مجھ سے نہیں پڑا جا یہ کیا ہے شاہ صاحب سوال یہ ہے چہرے